السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز و محترم ناظرین آج کی اس ملاقات میں پارا نمبر 22 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس پارے کی اتداء میں جو صورت الحزاب کی آیات ہیں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 32 سے 34 میں امہات المومنین کو اور ان کے ذریعے تمام مسلمان عورتوں کو کچھ نصیحتیں کی کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو لہٰذا کسی اجنبی سے بات کرتے ہوئے تمہاری آواز میں لچک نہیں ہونا چاہیے اور تم اپنے گھروں میں رہو نماز پڑھو زکاة دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جاہلیت کی طرح بناو سگار کر کے مارکیٹ میں بازار میں نہ جایا کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں دیگر تمام عورتوں سے ممتاز کرنا چاہتا ہے اور تمہارے اندر جو گندگی ہے محل کچھ ایل ہے گناہ ہے تمہیں ان تمام گناہوں سے عیب سے پاک کرنا چاہتا ہے پھر آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 35 میں مغفرت اور عجرِ عظیم کا وعدہ قصے کیا گیا اس کا تذکرہ کیا اور بہت ساری صفات ذکر کی اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ مسلمان مردوں اور عورتوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے آخیر میں کہا اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عظیمًا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لئے مغفرت اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اس کے بعد کے آیت میں آیت نمبر چھتیس میں مسلمان مردوں اور عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اس مسئلے میں تمہیں اپنی مرضی چلانے کا اختیار نہیں ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَا لَمْ مُبِينَا اور جو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جائے گا پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے اور کس پسے منظر میں ہوا اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے اور پھر آگے آیت نمبر 40 میں اللہ نے ایک عقیدہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اب آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آنے والا ہے لہٰذا انہی کو اپنا نبی اپنا آخری پیغمبر آخری رسول سمجھ کر انہی کی اتباع کرنی ہے اور ان کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور اس کے بعد اللہ حرم العالمین نے آیتوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرنے کا تذکرہ کیا ہے اور حکم بھی دیا پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اصاف بتائیں نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی اور آیت نمبر 53 میں اللہ نے پردے کے حکم کے تعلق سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابِ یہ پردے والی آیت ہے آیت حجاب ہے کہ جس آیت کے بعد تمام مسلمان عورتوں پر پردے کا اختیار کرنا یا پردے کو اپنے اوپر ڈالنا اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا یہ ضروری ٹھہرا واجب ٹھہرا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا آیت نمبر 56 میں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے اپنے طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں لہٰذا اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو آیت نمبر 57-58 میں اللہ رب العالمین نے جو لوگ اللہ کو رسول کو تکلیف دیتے ہیں اور جو لوگ مومن مردوں اور اغرطوں کو تکلیف دیتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام ذکر کیا ہے آیت نمبر 66-68 میں اللہ رب العالمین نے کافروں کی حسرت ذکر کی کہ جو لوگ دنیا میں کسی کو بھی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں مشکل رواہ حاجت رواہ اور غوث آزم پیر اور مرشید اور نجانے کیا کیا سمجھتے ہیں اور جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کرتے چلے جاتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگ افسوس کریں گے اور کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول ہا افسوس اے کاش ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی اے کاش ہم نے اپنے بڑوں کی بات کو نہ تسلیم کیا ہوتا آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی یعنی جس طریقے سے بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی ایسے ہی تم بھی اپنے نبی کو پریشان کرنے کا ذریعہ اور سبب مت بنو پھر اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھ ہی بات کرو ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لے گا پھر یہاں پر سورة الاحزاب مکمل ہوتی ہے سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر 34 اس کی ابتدہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی کچھ خصوصیات اپنی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے اور پھر آیت نمبر 10 سے لے کر چودہ میں اللہ نے حضرت دعود اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے ذکر خیر کیا ہے آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک قوم سبا پر اللہ نے کیا احسانات کیے اس بات کا تذکرہ کیا اور ان کی ناشکری کا بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے اتنے احسانات اتنے انعامات پانے کے باوجود بھی قوم سبا نے ناشکری کی نتیجہ یہ ہوا اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو افثانہ بنا دیا اور ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نصیحت ہے پھر آیت نمبر 28 میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے بشیر یعنی خوشخبری دینے والا نظیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے جانتے نہیں ہیں اور وہ لوگ آپ کو پوری کائنات کا رسول اور پیغمبر تسلیم نہیں کرتے پھر سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر 35 اور اس کی پہلی آیت میں اللہ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا ایسے سے فرشتیں کہ کسی کے پاس دو پر کسی کے پاس تین پر کسی کے پاس چار پر اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے چھے سو پر ہیں جو فرشتوں کی سرداری کا فریضہ انجام دیتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی کچھ آیتوں میں اللہ نے شیطان کا تذکرہ کیا کہ بے شک شیطان اے انسانو تمہارا دشمن ہے لہذا اسے اپنا دشمن سمجھو بے شک وہ اور اس کا گروپ تو یہ چاہتا ہی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو لے کر جہنم کے اندر چلا جائے آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا لوگ پکارتے ہیں یہ قتمیر کے بھی مالک نہیں ہیں خجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اللہ نے کہا یہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں اگر انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے اور اگر مان لو کہ سن بھی لے تو خیامت تک یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ نے ایک ایسی تجارت کا ذکر کیا ہے جس تجارت میں کوئی خسارہ نہیں اس میں خسارہ اور نقصان ہی ہی نہیں وہ کونسی تجارت ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور کھلے میں اور چھپ چھپ کر اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ایسی تجارت کی امید میں ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں کوئی گھاٹہ نہیں اور اللہ ان کے اعمال کا ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ انہیں عنایت کرے گا پھر امت محمدیہ میں تین طرح کے افراد ہیں آیت نمبر 32 کے اندر اللہ نے ذکر کیا کچھ ایسے ہیں جو اچھے تو ہیں لیکن اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں کچھ ان سے اچھے ہیں اور کچھ بہت ہی اچھے ہیں تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اچھے ہیں یا بہت اچھے ہیں یا بہت ہی اچھے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بہت اچھا بنانا چاہیے بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرنا چاہیے پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 36 اور 37 میں جہنمیوں کی چیخ و پکار کا تذکرہ کیا جہنمی جہنم میں چیخ رہوں گے اور کہیں گے کہیں گے اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے ہم معادہ کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر کے آئیں گے وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے دنیا میں کرتے تھے اللہ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ایک لمبی مدت دنیا کے اندر رہنے کے لئے نہیں دی تھی تمہارے پاس ڈرانے والا آیا لیکن تم نے بات نہیں مانی اب یہاں پر عذاب کا مزہ چکھو اب یہاں تمہاری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد بائیس میں پارے کے آخیر میں ڈیڑھ صفحات میں تقریباً سورہ یاسین ہے سورہ نمبر 36 جس کی عوام میں بہت ساری فضیلتیں مشہور ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں سورہ یاسین کی کوئی بھی خصوصی فضیلت ثابت نہیں ہے ہاں قرآن چونکہ فضیلت والی کتاب ہے اس لئے سورہ یاسین بھی اسی کا ایک حصہ ہے لیکن الگ سے کوئی اسپیشل فضیلت کوئی خصوصی فضیلت سورہ یاسین کے تعلق سے اللہ کی جانب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صحابہ کی جانب سے ثابت نہیں ہے اس کے اندر دو بنیادی باتیں جو کچھ آیتیں ہیں بائیس میں پارے کے اندر کچھ دو بنیادی باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں آیت نمبر تین سے لے کر بارہ میں رسول کی تعریف اللہ نے کی کہ رسول کون ہیں اور دنیا میں ان کے آنے کا مقصد ذکر کیا ہے دنیا میں ان کے آنے کا مقصد ذکر کیا کہ کیا مقصد ہے اور اگر کوئی بات نہیں مانتا ہے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا یہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور آیت نمبر تھرٹین سے لے کر آیت نمبر بتیس تک جس کے اندر پیسوے پارے کی بھی کچھ آیات آ جاتی ہیں اللہ نے ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا جہاں پر تین نبیوں کو اللہ نے بھیجا لیکن قوم والوں نے بات نہیں مانی ایک آدمی انہی میں سے اٹھتا ہے گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے یا علیت قوم یعلمون کہ اے کاش میری قوم جان جاتی کہ ان کے لئے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے تو یہ پارہ نمبر بائیس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنی اصلاح کرنے گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ